اسلام علیکم دوستو اگر تو آپ لوگ پلان کر رہے ہیں یوکے آنے کا یا وہ تمام لوگ جو ابھی یوکے میں موجود ہیں جو یوکے میں رہ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یوکے نے ریسنٹلی جولائی کے مہینے میں ہی ایک ٹویل فوائنٹ جو ہے نا پلان پریزنٹ کیا ہے امیگریشن کے ریلیٹڈ کہ جو لوگ باہر سے نئے آ رہے ہیں ان کے ساتھ ان کی امیگریشن پر کیا جو ہے وہ بندشیں ہوں گی اور کیا ان کے فائدے کی باتیں ہوں گی اور جو لوگ آلریڈی رہ رہے ہیں ان کے فائدے کی کیا باتیں ہوں گی ان پر کیا بندشیں ہوں گی اور سپیشلی وہ تمام لوگ جو یہاں پر کیر ہوم ورک ویزا پر اپنا کنورٹ کروا لیتے ہیں ان کے ریلیٹڈ بھی یہ ساری باتیں ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو اس ویڈیو میں ساتھ میں یہاں پر میں کچھ آپ کو تھوڑے سے پوائنٹس بھی دکھاؤں گا جس کو آپ نے دیکھنے اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اور اگر آپ اس کو خود بھی پڑھ لیں گے تو آپ کو اس حوالے سے بہت سے انفرمیشن واضح طور پر مل جائے گی اس میں سب سے پہلے تو بات ہوئی ہے کہ انکریز ان دہ سیلری آف تھریشولڈ فار امیگرنٹس کہ وہ تمام امیگرنٹس جو یہاں پر سپیشلی ورک ویزی پر جنہوں نے کنورٹ کروا لیا ان کی سیلری میں اضافہ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ بات ہوئی ہے کہ وہ تمام سٹوڈنٹ جو یہاں پر گراجویشن کر لیتے ہیں ان کو کہا جائے کہ وہ فوراں اپنے گھر جائیں مطلب یہ بھی بات ہو رہی ہے ان پوائنٹس میں کہ پی ایس ڈبلی ان کو نہیں ملنے والا ان سے یہی ہے کہ چھپ کر کے اپنی یہاں پر آئے اپنی ڈگری کریں اگر تو وہ آلہ تریم کے لیے آ رہے اور اس کے بعد چلتے بنے اپنے واپس ملک میں تو اس کے بارے میں آپ کو سوچنا پڑے گا اور مریم کیٹس جو کہ ون آف دا ایم پی ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو کیر ورکر کا جو ویزا ہے اور یہ جو ایک پروفیشن ہے اس کو ہم کوئی اتنا ہینڈسوم جو ہے وہ کریئر نہیں بنانا چاہتے اس پر نہ ہی تو ہمیں جو باہر سے کوئی عوام بلانے کے ضرورت ہے اور بیسیکلی یہ بی بی سی ریڈیو فور پہ بھی یہ بات کی گئی تھی تو جس کے برعکس پھر رشی سونک صاحب نے یہ کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ اس وقت امیگرینٹ میں امیگریشن میں اتنا زیادہ اضافہ ہو چکا ہے اس پر ہم انڈر ریویو چل رہے ہیں کہ ہم اس کو آہستہ آنے والے وقت میں maybe by the end of this year by the start of the next year 2024 اس کو ہم کم کریں گے تو فیلحال اس پر باتیں چل رہی ہیں کہ یہ جو کیر ہوم کا جو ویزا ہے یہ کوئی اتنا کوئی ہینڈسوم کریئر اپرچونٹی نہیں ہے تو یہ اس پر رشی سونک صاحب نے یہ بات کی تھی کہ کوئی نہیں ہم اس پر بات تو چل رہے ہیں ہم نے انڈر ریویو ہے ہم نے آپ سے پرومیس کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو ریڈیوز کریں گے فیلحال صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ 2016 میں بیک جو ہم نے ایک پرومیس کیا تھا بریکزٹ کے وقت اپنے جو ہے نا وہ اپنے سیڈیزنز کے ساتھ کہ ہم امیگریشن جو ہے اس کو کم کریں گے اس کو بہت نیچے لے کر جائیں گے تو it is the time now وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو کیا ہوا وعدہ تھا اس کو پورا کریں کہ ہم امیگریشن کو کم کریں گے تا کہ وہ زیادہ پیسفولی اپنے ملک میں اپنے شہروں میں بہ آسانی اور زبردستی زندگی بغیر کسی کی انٹرپشن سے جی سکیں یہ بات بھی ہوتا ہے ہوئی کہ ابھی ہم سیلری تھریشورڈ جو امیگرینٹس کی ہے اس کو بڑھانے کی طرف نہیں جا رہے unless and until ہم ایک سرٹل لیول پر اور سسٹینیبل لیول تک جب تک امیگریشن لیول کو نہیں لے آتے تو سیلری کو ابھی سائٹ پر کر دیں کہ ہم سیلری پر کوئی تھریشورڈ پر کوئی انگریمنٹ لائیں گے ابھی پہلے ہم نے یہ سسٹینیبلیٹی لانی ہے کہ ہم نے امیگرینٹس جو ہے نا ان کو کیسے ایک سسٹینیبل لیول پر لے کے آنا ہے کم کرنا وکٹوریا انگریبی کا یہ کہنا تھا کہ ہم مانتے ہیں کہ ریواندہ جو ہے وہ ایک فری کنٹری نہیں ہے وہاں پر رہنے والی جتنے بھی لوگ ہیں ان کی زندگی فری نہیں ہے اس لیے وہ یہاں پر آ کر اسائلم سیکر بن جاتے ہیں اور وہ اسائلم کریم کرتے ہیں اور ان کو اسائلم مل جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی خوش مزاجی سے یہاں پر آ کر ایک پروٹیکشن لائیو جو ہے وہ رہ سکیں تو اس پر بھی ہمیں سوسنا پڑے گا کہ ہم اتنے زیادہ لوگوں کو جو اسائلم دے رہے ہیں یہ بھی ہمارے ملک کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے تو میں یہاں پر آپ کے احساس شو بھی کر رہا ہوں آپ جا کر ریڈ بھی کر سکتے ہیں یہ ساری دیو اور اتنے زیادہ یہ فلکچویشن جو ہے مایگریشن کے حوالے سے بیچاروں کو تمام لوگوں کو جو فیس کرنی پڑ رہی ہے میں اس کی یہاں پر ایک فوٹو بھی شو کرنا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لنڈن ہوتیل کے باہر لوگ اپنے بوریا بسر اٹھا کر آگے تھے اور اس پر پروٹیسٹ بھی انہوں نے کلیم کی ہے ریکارڈ کروائی ہے تو بات یہی کرنے کا مقصد ہے کہ ایف یور پلاننگ ٹو ٹرائول یوکے تو آپ کو ان ساری چیزوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت نوڈ آؤٹ پچھلے ایک سے دو سالوں میں اتنے زیادہ امیگرنٹس یہاں پر چیک ان ہوئے ہیں جس کے بیاب پر اب یوکے گورنمنٹ نے بھی یہ سوچ لیا کہ ہم نے اس کو منیمائز کرنا ہے اور ایک سسٹینیبل لیول تک لے کر آنا ہے اور تو اگر آپ سٹیٹس اپنا اپ ڈیٹ کروانے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں تو یہاں سے آلڈی بہت سے لوگ یورپ ٹرائول کر رہے ہیں ادھر ادھر ٹرائول کر رہے ہیں جس فور در اگارڈ آف دیر سٹیٹس تو میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا یہ وہ تمام باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور اس کے بعد آپ نے خود ہی ریسائیڈ کرنا کہ آپ نے کہا آنا یوکے آنا ہے یا کسی اور کنٹری جانا ہے ہم لوگ بھی یہاں پر رہ رہے ہیں تو کوئی اتنی بھی بری زندگی نہیں ہے لیکن یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو ان فیوچر آپ نے دیکھنا ہے اپنا خیار رکھیں اس ویڈیو میں تمام باتیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی یہ وہ تمام میجر اور بیسک پوائنٹ تھے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے بہت ضروری تھے تو اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں انسٹاگرام پر فالو کر لیں اللہ حافظ